اسلام علیکم فرینڈز میں فریال حسین آج آپ کے لئے بہت سمپل اور مزیددار بریانی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا بریانی بنانے کے لئے جو انگریڈنٹس ہمیں چاہیے وہ نوٹ ڈان کو لیجی پلیز ایک کلو میں نے لیا ہے گوشت اور گوشت کو دو تین مرتبہ دھو کر اس کا پانی میں نے خوشک کر لیا اس کے علاوہ میں نے لیا ہے تین سے چار عدد پیاس اور اسے بارک بارک کٹ لی آدھی پیالی میں نے لیا ہے کوکنگ آئل اور آدھی پیالی میں نے لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک چاہے کا چمچ میں نے سفید زیرہ لیا ہے دس پندرہ کالی مرچے لی ہے چھے سے سات عدد میں نے لیا ہے سفید الیچی اس کے علاوہ تیس پکتے لیا ہے تقریباً تین سے چار عدد اور دارچینی لی لکڑی کے پیس میں نے دو سے تین عدد لیا ہے ایک کالی الیچی لے لی اس کے علاوہ میں نے لونگے لیا ہے تقریباً چھے سے سات عدد اور ایک بادیاں کا پھول لے لیا اس کے علاوہ 1 ٹی سپون میرے پاس نمک ہے پسا دھنیا میرے پاس 1 ٹی سپون ہے 2 ٹی سپون میں نے لے لیا ہے لال مرچ پاورڈر اور 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے پسا گرم مسالہ اور 1 ٹی سپون حلدی آدھی پیالی میں نے لیا ہے دہی اور 4 سے 5 ادت میں نے لیا لیا ہے ڈرائی آلو بخارے سب سے پہلے پتیلین اوائل ڈال دیں اور آئل گرم ہونے کیلئے رکھتے اس کے بعد باریکٹی بھی پیاس ڈال دیں پیاس کو براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے ہماری پیاس تھوڑی دیر میں فرائی ہو جائے گی اور ساتھی ہم نے جتنا بھی سابتگر مسالہ تھا وہ ڈال دیا اس کے بعد آپ ڈال دیں لہسن ادرک کا پیسٹ لہسن ادرک کی پیسٹ کو ہم 2 سے 3 منٹ بھونیں گے اچھی طرح سے تاکہ لہسن ادرک کی پیسٹ کا کچھا پن نکل جائے دو سے تین منٹ بات یعنی لہسن ادرک فرائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے گوش شامل کرنے کے بعد ہم دو سے تین منٹ گوش کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ گوش کا جو پانی نکلا ہے وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گوش فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے ساتھ ہی جتنے ہمارے پاس مسالے تھے ایک ایک کر کے وہ تمام مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد آپ مزید اچھی طرح سے اس کی بھنائی کریں اور تقریباً دو گلاس پانی ڈال کر اسے ایک گھنٹے کے لیے ڈھاپ کر رگ دیں تاکہ ہمارا گوش جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اس کے بعد آپ تین سے چار عدد ٹیماتر لے لیں اور ٹیماتر کا چھلکہ اتار کر اسے چاپ کر لیں ایک گھنٹے کے بعد ہمارا گوش جو ہے وہ تقریباً گل چکا ہے اب ہم اس میں ٹیماتر ڈال کر اس کی مزید بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد چار سے پانچ عدد ہم اس میں ہری مرچے شامل کر دیں گے اب ہمارا بریانی کا کورما جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہے سب سے آخر میں ہم پودینہ اور ہرا دھنیا کے پتے اس میں شامل کر دیں گے آپ دیکھنے کورما بلکل ریڈی ہے اب آپ کورما کا فلیم آف کر دیں اور اس کو دھنپ کر سائٹ میں رکھتے چاول لے لیے میں نے تقریباً ایک کلو اور اسے تین سے چار مرتبہ پانی پھینک کر اور اسے صاف پانی میں بھگو دیے اچھا اب میں نے تقریباً سات سے آٹھ گلاس پانی لے لیا اور اس میں ٹو ٹیبل سپون نمک ڈال کر اس میں چار سے پانچ عدد میں نے لونگے ڈالی ہے اور تقریباً میں نے ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکا ایٹ کیا ہے اب آپ پانی میں جیسے ہی خوال آجائے تو آپ چاول جو آپ نے بھگو کے رکھے ہیں وہ ڈال دیں چاول جب پوائل ہو جائیں تو آپ ایک کنی چیک کر کے چاول کا پانی چھان کر چاول کو آپ سائٹ میں رکھتے اور اب تہہ لگانے کی تیاری کریں 1.5 ٹی سپون میں نے کیوڑا واتر لے لیا ہے اب میں اس میں 1.5 ٹی سپون ڈالوں گی اورنج فوڈ کلر اب ہم تہہ لگانے اس کے آٹ کریں گے سب سے پہلے بریانی کا کورما ڈالیں جو ہم نے تیار کیا تھا اس کے بعد آپ پوائل رائس کی تہہ لگائیں ایک اور تہہ لگائیں گے ہم کورما کی اور پھر چاول اوپر سے ڈال کر اس کے اوپر آپ جو ہم نے ڈرائے آلو بخارے رکھے تھے وہ ڈال دیں آپ چاہیں تو اس میں براؤن کی بھی کرسپی پیاز بھی ڈال سکتے ہیں اب آپ اس میں زردے کا رن ڈال دیں بریانی میں تہہ لگاتے وقت آپ 10 سے 15 منٹ کسی طووے کو اچھی طرح سے گرم کر لیں اور بریانی کی پتیلی اس کے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ہماری بریانی میں اچھے سے دم لگ سکے 10 منٹ بعد جب آپ پتیلی کھول کر دیکھیں گے تو ہماری بریانی میں بہت اچھا دم لگ چکا ہوگا اور بریانی ہماری تقریباً ریڈی ہوگی یہ دیکھیں اس کی بہت اچھی شکل آئی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی اور بہت لذیذ بریانی بنے گی اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹس میں بتاتے رہا کیجئے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ